اسلام علیکم ایرون ویلکم ڈو میر چینل آج میں آپ سبھی کیلئے لائی ہوں چنہ چارٹ کی ریسپی کالے چنے چارٹ کی ریسپی میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت ہی تیسی بہت ہی آسان اور بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے تو آپ بھی اسے یقین بنانا چاہیں گے تو اس ریسپی کو ضرور واش کریں اور یہ مزیدار سی ریسپی ضرور بنائیں تو کالے چنے کی چارٹ بنانے کے لیے ہمیں لینے ہیں ایک پاؤ چنے جسے ہم نے بوائل کر کے چھان دیا ہے اور اب مسالوں میں ہم لیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون ساپت دھنیا ہاف ٹی بل سپون چارٹ مسالہ ہم لیں گے مرچی موٹی کٹی ہوئی اور ہم نے لیا ہے ایک کنور کیوب ایک بہت ہی اچھے ٹیسٹ کے لیے تو مسالے یہی ایڈ ہوتے ہیں اب ہم ایک کڑائی میں آئل کو گرم کر لیں گے ہم نے دو ست تین ٹی سپون آئل ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں سب ہی مسالے مسالے اور کیوبز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ست تین ٹی سپون پانی جسے مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں مسالوں کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے مسالے جتن ہی اچھی طرح سے بھونیں گے چنے کی چاٹ اتنے ہی اچھی بنے گی تو یہ بہت ہی حسان اور بہت ہی مزیدار سی چنے کی چاٹ جو آپ کو یقیناً ٹرائے کرنی چاہیے جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اب ہم مسالوں کو اچھی طرح سے بھونیں گے اب ہم نے یہاں لیا ہے دو میڈیم سائز کے آلو جسے بوائل کر لیا ہے تو اب ہم اس میں سے ایک پیس کو اچھے سے میش کر لیں گے اور ساتھ ہم چاٹ کے لیے یہاں لے رہے ہیں ٹماٹر پیاز بندگو بھی دھنیا ہاری میٹ جو ہم چاٹ پر گارنشن کریں گے اس سے ڈبل ہو جائے گا اور آپ کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئے گا آپ ہی سبھی چیزیں بھی ضرور ایٹ کرنا چاٹ کے اوپر جس میں پیاز ہیں ٹماٹر ہیں بندگو بھی ہیں جسے ہم نے باریک چاپ کیا ہے تو اب جو ہم سب کریں گے اور اس کی گارنشنگ ان سبھی چیزوں سے کریں گے سالوں کو مون لینے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی میش کیا ہوا آلو بھی ہم ایٹ کریں گے جانب حاف علو تھا جو ہم نے محش کیا تو وہ بھی ایٹ کریں گے اور سی اچھی طرح مسالوں میں میکس کر لیں علو جانب ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 2 ڈبل سپون جوپ کی ہوئی حریمج اب ہم اسے ایٹ کریں گے ایملی کا پلب اپتم کے لئے آپ جتنا کھٹا پسند کرتے ہیں ہم اسے ایٹ کریں گے سب سے 6 ڈبل سپون ایملی کا پلب ایٹ کریں گے اور اسے مزید ایک سے دو منٹ تک پکنے دیں گے اس میں ایڈ کرنے کے آلو جو ہم نے تین پیسز ایکسٹرا رکھ دیئے تھے اسے ہمیں اس طرح سے باریک کٹ کر لینا ہے اور اب ہم اسے ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آپ نے دیکھا یہ بہت ہی آسان ریسپی تھی جو آپ رمضانوں میں ازیلی بنا سکتے ہیں اور سبی کو خوش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنی چٹ پٹی اتنی مزیدار اور بہت ہی مسائلہ دار چنہ چاٹ ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ اسے دوبارہ بھی ضرور بنائیں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور فالو کریں سٹیپ بھائی سٹیپ اور اسے ضرور بنائیں اس طرح کی مزید ریسپی اس کے لیے چنہ کو سبسکرائب کر لیں اس میں اب ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون اسے مزید کو کھونے رہیں گے اور اس کے بعد ہم اسے سرب کر لیں گے تو چنہ چاٹ اب بلکل تیار ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی ریسپی کو لائک ضرور کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے اور اس طرح کی مزید ریسپیز کے لیے چنہ پر وزید کرنا چنہ کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ